ویلکم بیک ریسینر سوال جی آپ سنوے ہیں پرگرام یوتھ راہیم اور میں ہوں آپ کا میرس پانزی شان خان ایفیم 93 ریڈیو پاکستان لاہور سے جی سامین اور گفتگو ہماری چل رہی ہے کچھ ایدھے قربان کے حوالے سے ٹریک سے پہلے میں نے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ہمیں بیسرکلی کس طریقے سے آگے پیش آنا چاہیے اور اپنے روائیوں کو کس طرح جو ہے اپنی تمام برائیوں کو جو ہے وہ قربان کرنا چاہیے اور یقیناً بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اخلاق جو ہے آپ کا وہی سب سے اہم ہے آپ کسی سے بھی ملتے ہیں آپ کا جو اخلاق ہے آپ کو جو بیہیوئر ہے جو بات کرنے کا لہجہ ہے سب سے پہلے یہی کاؤنٹ ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں اپنے تمام چیزوں کو امپروف کریں جی اور دیکھا جائے تو ہر تہوار میں ہر ایک فیسٹیول میں ایک بات جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے ہماری حکمت کے لیے ہی بات ہوتی ہے اور اس حکمت کو ہم نے ڈھونڈنا ہے اور وہ کیا بات ہے اور کیا امپروومنٹ جو ہے کیا فائدہ ہے اس تہوار کا ہمیں بیسکلی اس مقصد کو ڈھونڈنا ہے جی اور آپ کی جو مچورٹی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں سے کس طریقے سے پیش آتے ہیں اور اس میں ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی انا جو ہے آپ کی جو ایروگنس ہوتی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے آپ کی جو ایگو ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور بہت سی جگہوں پہ بہت مرتبہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور اگر میرا خیال ہے کہ اگر کسی سے سوری کہہ دیا جائے معافی مانگ لی جائے تو وہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے بس کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ رشتہ جو ہے آپ کا وہ ٹوٹنا نہ پائے جی اور اسی لئے کوشش کریں کہ جو لوگ ناراض ہیں دوسرے سے مل بیٹھ کے اپنے تمام مسائل کو حل کریں اور آج کے دن ایت کے دن جو ہیں وہ تینوں دن جو ہیں یہ دعوتیں کریں اور آپ کی جو بھی رنجشیں ہیں آپ سے اس کو ختم کریں باتیں سامین چلتی جائیں گی کیونکہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے کوٹ ریک ہے پلے کرنا چاہوں گا سٹے ویٹ میں